سترہ ستمبر کو لہور بولے گا اتوار کے بعد لہور ایک نیا لہور ہوگا بلند اور باند دعوے وعدے اور یقین دہانیاں این اے ایک سو بیس کا فائنل کاؤنڈ ڈاؤن شروع گہما گہمی اروج پر سیاسی جماعتوں کے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے پوسٹرز پارٹی پرچم اور ہورڈنگز کی بھرمار اتوار کو شیر بلے اور تیر میں گھمسان کرن پڑھنے کا امکان زمنی الیکشن سے پہلے کپتان کی ایک بار پھر شیر کی کچھار میں انٹری شیرنگ کراس سے داتا دربار تک رہ لی کارکون پارٹی ترانوں پر جھومتے رہے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے آسمان بھی روشنیوں سے نہا گیا پاکستان عوامی تحریک کی این اے ایک سو بیس میں پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان طاہر القادری کہتے ہیں ووٹرز فیصلہ کریں وہ قاتلوں کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے امران خان کی الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید مریم نواز کو بھی نشانے پر رکھ لیا مریم نواز تو ایک قسم کی ڈپٹی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہے ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں کپتان سیر تو مریم سوا سیر امران خان کو چلوز قرار دیا کہتی ہیں کہ ان کی حیثیت مہرے سے زیادہ نہیں یہ الیکشن نہیں جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ ہے نواز شریف کی موجودگی میں ملک ترقی کرتا ہے سیاسی جماعتوں گریلیوں اور جلسوں پر ریٹرننگ افسر کا ایکشن سیاسی سرگرمیہ رکمانی کے لیے چیف سیکیٹری اور آئی جی پنجاب کو حکم جاری کر دیا ن اے 120 کی انتخابی مہم زوروں پر اہام ترین امیدوار کلسوم نواز غائب لیگی امیدوار انتخابی شو شرابے سے دور لندن میں زیر علاج نواز شریف ان کے بچے خمزہ شہباز سمیت خاندان کے متعدد افراد ان کی تیمارداری میں مصروف گلی گلی بینرز گھر گھر رابطہ مہم ووٹرز کی سپورٹر کے لیے ریلیاں اور کارنر میٹنگ اے 120 میں کب کہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ریپورٹرز ماہرین اور تجزیہ کاروں کی ٹیم کے ساتھ پنجاب میں عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار چنیوٹ میں جالی ڈاکٹرز موت بانٹنے لگے استعمال شدہ سرنج کے استعمال سے سات بچے ایڈز کے محلق مرض میں مقتلا چار سے دس سال کے درمیانی عمر کے بچوں کو علاج کے لیے لاہور منتقل کر دیا گیا دیر سال میں ملک میں آٹھ ہزار سے زائد افراد ایڈز میں مقتلا ہوئے وزیر صحت سائرہ افزل تارر کا قومی اسمبلی میں انکشاف کہا سلطہ آداد اس سے کہیں زیادہ ہے سیکریٹری ہیلت پنجاب علی جان کہتے ہیں گزشتہ ماہ صوبے میں چالیس سے زائد افراد ایڈز میں مقتلا نکلے شریف پاندان کی منجدھار میں گھری کشتی کو ایک اور توفان کا سامنا نیب کا حدیر نیبیہ سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کل سپریم کورٹ میں اپیل دائر کیے جانے کا امکان عزیزیہ اسٹیل میلز دنگدن فلیٹس زائد اساسوں کے ریفرنسز احتساب عدالت نے نیب ریفرنسز سماعت کے لیے مخرر کر دیئے نواز شریف حسن حسین مریم نواز اور کیپٹن ریٹرائیڈ سفدر طلب عساق دار کو بھی پیش ہونے کا حکم انیس ستمبر کے لیے نوٹس جاری نواز شریف عساق دار حرزہ سرائی کو لیڈ کر رہے ہیں شکایت نہ کرنا جیسا کروگے ویسا بھروگے جسٹس عزمت سعید انصاف اندھا ہو سکتا ہے جج نہیں جسٹس خوصہ کے ریمارکس سپریم کورٹ پینامان عزیزانی درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کساتگار کے احساسوں میں پندرہ سال میں بے پناہ اضافہ ہوا جسٹس ایجاز ہمارے کیس میں ریفرنس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی شاہد ہم تنخاب اصول کی یا نہیں ٹرائل کے بغیر واضح نہیں ہو سکتا پاجہ ہارس پاجہ ہارس زیادتی پر عدالت ریسکیو کرے گی سپریم کورٹ عدالت پر یقین کریں سڑکوں پر نہیں ججز کی ریمارکس کپتان کی مشکلات بھی بڑھنے لگیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی کاروائی روکنے کے لیے امران خان کی درخواست مستلط کر دی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے توہین عدالت پر وارن گرفتاری جاری کر دی شیئرمن نیت کی تقروری کے لیے اپوزیشن سرگرم خوشید شاہ کے پی ٹی آئی جماعت ایسی ایم کی سرابطے تحریک انصاف اپنا امیدوار لانے کے لیے کوشہ وزیراعظم شاہید خاکان ابباسی کا دورہ ڈیرہ بکٹی کچھی کنال کا افتتہ کر دیا ملک میں انتشار کی وجہ سے ترقیاتی کام رک جاتے ہیں تمام جماعتوں کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ ترقی چاہتے ہیں یا نہیں وزیراعظم کا خطاب کراچی سینٹرل جیل سے قیدیوں کے فرار پر ساکھ ایکشن دیا ملوث افراد کو جیل میں ڈالا لیکن زمانتیں مل گئیں مراد علی شاہ فاتح کے آئینی اور جمہوری حقوق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں فاتح کو خیبر بختونخواہ میں زم کیا جائے عوامی نیشنل پارٹی کی اے پی سی میں اعلامیت جاری مولانا فضل الرحمن کی فاتح کی بختونخواہ کے ساتھ انزمام کی مخالفت دوکٹر فاروق ستار کہتے ہیں امن کراچی میں ہے میچز لاہور میں کرائے جا رہے ہیں پہلے منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اب وجود کی بھی نفی کی جا رہی ہے چائنہ کا صدر کونے میں پکڑ کے لے گیا اور مجھے پوچھ رہا ہے what is چائنہ کٹنگ مسٹر پریزیڈنٹ چائنہ don't worry this is only 10% of the illegal occupation and encroachment in کراچی the rest 90% is American کٹنگ and Russian کٹنگ which is never mentioned پاکستان افغانستان اور امریکہ کا خطے سے دائش کے خاتمے پر اتفاق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جدو جہود جاری رکھنے کے عظم کا بھی عیادہ چھے رکنی پاکستانی وفد نے کابل مذاکرات میں شرکت کی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کا دورہ چین ایران اور ترکی کامیاب رہا الزام تراشی میں افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا کراچی کے نو مقامات پر پانی میں پولیو وائرس پایا گیا زلہ شرخی میں بارہ ہزار سے زائد والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کیا وزیرالہ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک پورس کے اجلاس میں انکشاف اسلام علیکم ناظرین آج نوبری کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باپ جہانگیر بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے این اے ایک سو بیس کے زمنی الیکشن کی بولٹن کا آغاز کرتے ہیں لاہور کے حلقے این اے ایک سو بیس میں ہونے والے زمنی مارکے کی انتخابی مہم سے جسے ختم ہونے میں صرف ستائیس گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں سیاسی گہما گہمی اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے جبکہ سیاسی جماعتوں کے امیدوار آخری لمحات میں ووٹرز کو رام کرنے کے لیے سو سال جتن کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ جتن کیا ہے کون کیا کر رہا ہے اس رپورٹ میں دیکھئے سترہ ستمبر کو لاہور بولے گا اتوار کے بعد لاہور ایک نیا لاہور ہوگا قوم اسمبلی کے حلقہ این اے ایک سو بیس کی انتخابی مہم فائنل راؤنڈ میں داخل سیاسی جماعتوں کے امیدواروں نے بھی فائنل ٹچ دے دیا نون ہو یا جنون ہر کسی کا جذبہ اروج پر ہے جیالے بھی تیر چلانے کے لیے موٹچا زن ہو چکے ہیں داتا کی نگری سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں اور امیدواروں کے بینر سے ست چکی ہے انتخابی دنگل کے لیے بیالیس امیدوار میدان میں اترے ہیں لیکن اصل لڑائی نون لیگ اور پی ٹی آئی میں تصور کی جا رہی ہے تخت لہور کا فیصلہ ہوگا اس کا فیصلہ تو سترہ ستمبر کو عوام کریں گے حلقہ این اے ایک سو بیس میں ہونے والی ریلیوں کو روکنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر نے چیف سیکرٹ پنجاب کو حکم جاری کر دیا ہے انتخابی ریلیوں میں ایم پی ایز اور ایم این ایز کی شرکت آخر کار ریٹرننگ آفیسر نے ایکشن لے ہی لیا انہوں نے جل سے جلوس روکنے کے لیے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب پولس کو حکم جاری کیا ہے دوسری طرف عمران خان نے کہا دادا دربا جانے سے نہیں روک سکتا سیاسی جماعتیں قانون کی پاسداری کر رہی ہیں یا نہیں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے اور مسلم لگنون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کے مخالف چلتے ہوئے کارتوس ہیں ان کی احسیت مہرے سے زیادہ کچھ نہیں ایوان ایقبال لاہور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ این اے ایک سو بیس کا مہر کا الیکشن نہیں جمہوریت مخالف قوتوں کے خلاف جنگ ہے نواز شریف اقتدار میں نہ ہوں تو ملک بہران کا شکار ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام سترہ ستمبر کو چوتھی مرتبہ بھی نواز شریف ہی کو جتوائیں گے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ مریم نواز اس وقت ڈپٹی وزیراعظم بنی ہوئی ہیں وہ ہر روز تقریروں میں عدلیہ کی توہین کر رہی ہیں تاہر القادری کہتے ہیں کہ حلقہ ایک سو بیس کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہیں یا انسانیت کے قاتلوں کے ساتھ عمران خان نے لاہور میں تاہر القادری سے ملاقات کی ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہیں اور وہ اپنی تقریروں میں عدلیہ کی توہین کر رہی ہیں مریم نواز تو ایک قسم کی ڈپٹی پرائم منسٹر بنی ہوئی ہے ان کے پاس تو سارے اختیارات ہیں مریم نواز ہر روز پاکستان کی عدلیہ کی توہین کرتی ہے نواز شریف نے جی ٹی روڈ پہ ان کی توہین کی تاہر القادری کا کہنا تھا کہ این ایک سو بیس کے عوام سوچیں وہ اب ووٹ کس کو دیں گے تاہر القادری کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد سپریم کورٹ کے خلاف سادش ہے ہم بات کر رہے ہیں لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس کی جہاں انتخابی مہم کے سلسلے میں عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی ریلی داتا دربار کی طرف روا دوا ہے فیصل چوک میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سترہ ستمبر کرپٹ مافیا کی شکست کا دن ہوگا چیرنگ کراس چوک سے عمران خان کی قیادت میں ریلی نکالی جا رہی ہے وہ داتا دربار پہنچ کر مزار پر حاضری دیں گے فیصل چوک میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ پورا خاندان قوم سے جھوٹ بولتا رہا جو پیسہ اینے ایک سو بیس میں لگنا تھا وہ ملک سے باہر لے گئے سترہ ستمبر کو کرپشن کے مافیا کی شکست ہوگی اینے ایک سو بیس کے زمنی انتخاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ اور فیصل میر کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گے پیپلز پارٹی کے کارکن حلقے میں ہی نکالیں گے اینے ایک سو بیس کا انتخابی مارکہ قریب آتے ہی امیدواروں کی حلقے میں مصروفیت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے کمرزمان کائرہ اور دیگر رہنما ٹیمپل روڈ پر کارنر میٹنگ سے خطاب کریں گے جبکہ کارکنوں کی جانب سے ہلقے میں مشل بردار ریلی بھی نکالی جائے گی پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کا کہنا ہے کہ پارٹی کارکن آج لاہور کی تاریخی مشل بردار ریلی نکالیں گے انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب حکومت اپنی امیدوار کی انتخابی مہم کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال کر رہی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن سے حکومتی راکین کی جانب سے زابطہ اخلاق کی خلاف وردیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ناظرین حلقہ ن اے ایک سو بیس کے ٹاکرے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے انتخابی مہم بھی کل ختم ہو جائے گی لیکن اس پورے منظر میں اس حلقے کی اہام ترین امیدوار غائب ہیں بیگم کلسوم نواز تمام شروع شرابے سے دور لندن میں آرام کر رہی ہیں جہاں ان کے گلے کی کینسر کا علاج ہو رہا ہے یہ ہے حلقہ ن اے ایک سو بیس جہاں انتخابی مہم زونوں پر ہے اس حلقے میں جگہ جگہ بل بورز اور بینرز کی بہار ہیں کہیں دھوادار تقریر ہو رہی ہیں تو کہیں سیاسی بھنگڑے مخالفین پر زمات کی بوچھاڑ اور ووٹر سے اہدو پیما ہو رہے ہیں لیکن اس پوری کہانی میں ایک کردار کی کمی ہے حلقے کی اہم ترین امیدوار بیگم کلسوم نواز تمام ہنگا میں سے دور لندن میں اپنی صحت کی جنگ لڑی ہیں کلسوم نواز ستھرہ اگسکو لندن میں ان کی گلے کے کینسر کا علاج جاری ہے ساوک وزیراعظم نواز شریف بھی اپنی اہلیہ کے پاس لندن میں ہیں کلسوم نواز کے دیور شہباز شریف بھی ان کی تماداری کے بعد آج ہی وطن پہنچے ہیں سیاست کے اس اہم ترین ٹاکرے کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے لیکن اس کا اہم ترین کردار منظر سے غائب ہے این اے ایک سو بیس کے بڑے انتخابی مارکے کی بڑی کوریج آج نیوز پر جاری ہے دن ہو یا رات ریلی ہو یا کوئی انتخابی جلسہ سیاسی امیدوار کی خبر ہو یا ان کو چننے والی عوام کے مسائل آج نیوز دے رہا ہے ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ہم اس وقت موجود ہیں حلقہ این اے ایک سو بیس میں دلی آنے نہیں بلکہ تبدیلی آ چکی ہے بیس کے حلقے میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بیس کے تردے مقابلے کی بڑی ٹرانسپیشن ہلقہ پہل کا آج نیوز پر جاری ہے داتا صاحب کا دربار ہو یا لاہور کا مشہور مال روڈ آج نیوز رپورٹ کر رہا ہے ہلقہ این اے ایک سو بیس کی ہر گلی اور کوچے سے ہم اس وقت موجود ہیں ہلقہ این اے ایک سو بیس میں مہاشریف جیسا بھی ہے اس نے ہمارے لاہور کو بڑا خصورت کر دی ہے نون لیک کا گڑھ ہو یا کھلاریوں کا مضبوط گراؤنڈ یا خبر جڑی ہو جیالوں کے محلے سے آج نیوز پر ہے ہر سیاسی جماعت کا موقف اور کارکن کی رائے این اے ایک سو بیس کے ہلکے میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ الیکشن کی گہمہ گہمی جو ہے اروج پر ہے جی اس وقت میں موجود ہوں ہلقہ این اے ایک سو بیس میں جاہاں سینئر انکر پرسن آسمہ شیرازی ہو یا منیز جہانگیر یا انکر پرسن عمران سلطان آج نیوز سیاسی امیدواروں سے لے کر عوام کی رائے تک سب دکھا رہا ہے ساتھ ہمارے پاس انتہائی اہام اور انتہائی تشویشناک خبر آ رہی ہے اور یہ خبر ہے چنیوٹ سے جہاں اتائی ڈاکٹرز نے ایڈز پھیلا دی ہے پنتالیس افراد بتائے جاتے ہیں جن میں ایڈز کی تصدیق ہو گئی ہے ساتھ بچوں کی حالت خراب ہونے پر لاہور کے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایڈز پھیلانے والے موت کے سوداگروں کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں شروع کی گئی چنیوٹ میں جالی ڈاکٹر لوگوں کی زندگی لگے بھٹی والا کے علاقے میں ایک اتائی نے ساتھ بچوں کو ایڈز جیسی جان لیوہ مرض میں مبتلا کر دیا ایک ہی سرنج کے استعمال سے یہ خوفناک مرض پھیلا بچوں سے دس سال کے درمیان ہیں جنہیں حالت خراب ہونے پر لاہور کے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سیکیٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلڈ علی جان کے مطابق ایک ماہ قبل اسکریننگ کے دوران چالیس سے زائد افراد میں ایڈز کا انکشاف ہوا تھا ایک کنجام گجرات کے اندر ہے کہ شبید شریف ہسپیٹل وہاں پر ہے وہ چونکہ وہاں سے ریلیٹیولی دور پڑتا تھا اس لیے ہم چند بچوں کو جن کی تعداد چار ہے وہ یہاں پر لے کر آئی ہیں اور انشاءاللہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھی طرح سے ہوگا افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ فیصل آباد جیسے بڑے شہر میں بھی ایڈز سے متاثرہ بچوں کے علاج کے لیے کوئی سینٹر نہیں اس لیے بچوں کو لہول لائیا گیا سرائے محکمہ صحت کے مطابق رحمیار خان اور ڈی جی خان میں بھی ایڈز کے مریضوں کا انکشاف ہوا ہے دوسری جانب قومی اسیمبلی میں وزیر صحت سائرہ افزل نے بتایا کہ ڈیڑھ سال میں ملک بھر میں ایڈز میں آٹھ ہزار چوہتر افراد مبتلا ہوئے لوگ اس مرض کو چھپاتے ہیں مریضوں کی اصل تعداد عداد و شمار سے زیادہ ہے موت کے صداقلوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے لیکن لوگوں کو خود بھی موت آتھ رہی ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ اہم قبر دیں گے کہ پاکستان اب امریکہ اور افغانستان کے طالبان کے ساتھ مریض ارز کے مذاکرات نہیں کرائے گا اور یہ اعلان کیا گیا ہے ناظرین وزیر دفاع خورم دستگیر کے جانب سے جنہوں نے آج نیوز کی پروگرام سپورٹ لائٹ میں گفتگو کے دوران یہ بات کہے اگر پولٹیکل سلوشن ہونی ہے تو پھر طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے یہ جو اونس ہے یہ پاکستان نے خود اپنے اوپر لے لیا تھا جب انہوں نے مری میں ٹاکس کرائے تھے اب مجھے بتائیے کہ کیا تواب سے کیا یہ مناسب ہے کہ پاکستان کو اب طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات کرانے چاہیے یا اس کے بارے میں آپ سوچ بھی رہے ہیں کوئی ایسا قدم آپ اٹھا رہے ہیں جس کے تحت یہ نیگوسییشن پھر سے ہوں نہیں ہم نے تو کلیریٹی سے افغانستان پر بھی امریکہ پر بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح جو طالبان ہیں ان کو ڈیلیور کرنے کے یا ان کو انفلوینس کرنے کے پوزیشن میں نہیں رہا کیونکہ ہم نے تو ہم کوئی مذاکرات نہیں کرائیں گے طالبان کے ساتھ یہ اہم بات ہے کوشش کر سکتے ہیں میکسیمم اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کی لیکن کسی بھی طرح ہم اس پروسس کو نائی انفلوینس کر سکتے ہیں کیونکہ افغانستان میں نہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم فسیلیٹیٹ کوشش کریں گے فسیلیٹیٹ کرنے کی مگر ہم انفلوینس نہیں کر سکتے پھر سے کانٹریڈکشن آ جاتی ہے دیکھیں نا دیفرنس بٹی ڈیلیور اور فسیلیٹیٹ میں بہت بڑا فرق ہے بلی میں ہم نے ڈیلیور کیا تھا اب ہم نہیں کر سکتے یہ بات کلیر ہے بلٹن میں بھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد آپ کو دکھائیں گے اور ہم کراچی میں لیکن میچ لاہور میں کیوں ویلکم بیک نیوز یو میں آپ سے خبر شیئر کریں کہ نیب نے شریف خاندان کے خلاف ہدیبیا کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے توقع ہے کہ ہدیبیا کیس سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل چیلنج کر دیا جائے گا شریف خاندان پر ایک اور مصیبت اب ہدیبیا پیپرز ملز کیس بھی کھلنے کا امکان ہے نیب ترجمان کے مطابق احتساب ریفرنس کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں سیول پیٹیشن تیار کر لی گئی ہے یہ اپیل سپریم کورٹ میں جمعہ کو دائر کی جانے کا امکان ہے پیٹیشن میں ہدیبیا ریفرنس خارج کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپیل دائر کرنے کی اجازت مانگی جائے گی ہدیبیا پیپر ملز ریفرنس پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق جی آئی ٹی ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک بہترین تحقیقاتی ریفرنس تھا جس کے ٹرائل کا موقع فراہم نہیں کیا گیا اور تقنیقی وجوہات کی بنا پر ختم کر دیا گیا پاناما کیس کی سماعت کے دوران جسٹس خوصہ نے بھی ریمارکس دیا تھے کہ نیب کو اس کیس میں اپیل کرنا چاہیے تھی جسٹس خوصہ کے استفسار پر چیرمین نیب نے اس وقت کہا تھا کہ وہ اس کیس میں اپیل دائر نہیں کریں گے اس وقت میں پاناما نظرسانی کیس کی سماعت مسلسل دوسرے روز بھی جاری رہی دوران سماعت بینک سربرا جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف اور اساقڈار عدالت کے خلاف حرزہ سرائی کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں انصاف تو اندھا ہو سکتا ہے لیکن جج نہیں انہوں نے کہا کہ بعد میں شکایت نہ کیجئے گا جیسا کریں گے ویسا بھریں گے سپریم کورٹ میں جاری پاناما نظرسانی اپیلوں کی سماعت کے دوسرے روز نواز شریف کے وکیل خواجہ حرز نے اپنے دلائل مکمل کیے بینک کے سربرا جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ جہاں تحقیقاتی ادارہ بھاگ رہا ہو وہاں عدالت حکم دیتی ہے عدالت نے کبھی مخصوص افراد کے خلاف چالان کا حکم نہیں دیا ماضی میں نواز شریف کے مقدمات عدالت میں آتے رہے اور ریلیف بھی ملتا رہا جب بھی حقوق متاثر ہوئے عدالت ریسکیو کرے گی خواجہ حارس کے دلائل مکمل ہوئے تو وزیر خزانہ اسحاگدار کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ شاہد حامد نے دلائل کا آغاز کیا اور فیصلے میں عدالت کی محتاط زبان میں سکم کا موقف اپنایا جس پر جسٹس آصف خوصہ بولے کہ فیصلہ خلاف آیا تب بھی عدالتوں پر اعتباد کریں جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا نواز شریف اور اسحاگدار عدالت کے خلاف حرزہ سرائی کی سرپرستی کر رہے ہیں جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے پندرہ سال میں آپ کے محکل کے اساسوں میں بے پناہ اضافہ ہوا کیا اس پہ آنکھیں بند کر لیں اسحاگدار کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر سمات جمعہ تک ملتوی کرتی گئی نواز شریف وکیل سلمان اکرم راجہ دلائل کا آغاز کریں گے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فلیکشپ کمپنیز کے ریفرنس کے بعد العزیزیہ اسٹیل میلز اور لندن فلیٹس ریفرنس بھی سمات کیلئے مقرر کر دیئے شریف خاندان کو انیس ستمبر کو عدالت میں طلب کر لیا احتساب عدالت اسلام آباد میں نواز شریف اور خاندان کے افراد کے خلاف نیب ریفرنسز کی سمات ہوئی عدالت نے نیب کی جانب سے پیش کیے گئے العزیزیہ اسٹیل میلز اور لندن فلیٹس ریفرنسز کو بھی سمات کیلئے مقرر کر دیا جبکہ ریفرنسز میں شریک فریقین کو انیس ستمبر کے لیے سمن جاری کر دیئے گئے ہیں نواز شریف، صحفزادوں حسن نواز اور حسین نواز صحفزادی مریم نواز اور دمات کیاپٹن سفدر ریٹائر کو بھی طلب کیا گیا ہے گزشتہ روز احتساب عدالت نے فلیکشپ کمپنیوں کے ریفرنسز پر نواز شریف تاہم حساب دار کے خلاف اساس اجاد ریفرنسز کے مکمل دستاویز جمع ہونا ابھی باقی ہیں سپریم کورٹ نے 28 جولائی کو پنامہ فیصلے میں نیب کو احتساب عدالت میں یہ ریفرنسز دائر کرنے اور چھ ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی نیب کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت نیب بالخصوص چیئرمن نیب اپوزیشن جباتو کا حدف بن چکے ہیں نئے چیئرمن کے لیے اپوزیشن نے سر جوڑ لیے ہیں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کا نیا چیئرمن کون ہوگا اپوزیشن جماعتوں نے بھاگ دور شروع کر دی ہے اور اسی حوالے سے مسلم قاف کے دہنما پرویز الہی نے خورشید شاہ اور اعتزاس احسن سے ملقات کی موجودہ چیئرمن نیب اپوزیشن لیڈر کے رضا مندی سے ہی تائمنات ہوئے تھے لیکن اب خورشید شاہ قمر زمان چوہدری کو متنازہ سمجھتے ہیں مجھے شکوا کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کیا کر سکتا ہے شکوا کرنے کا مقصد تھا میرا مقصد تھا کہ ہم اپنا آئیں گا جو چیئرمن نیب ہو اس پہ ہم کوئی ٹکنسیزن پیدا کریں رہنما تحریک انصاف آواز چوہدری کے مطابق نیب تو اتنا اصل کام کر ہی نہیں رہا اگر نیب ایفیکٹیو ہوتا جب یہ سکینڈل آیا تھا نیب خود انویسٹیگیشن کرتا اور نیب خود ایک ریفرنس بناتا تو آپ کو سپریم کورٹ آنے کی ضرورت نہ پڑتی امیر جماعت اسلامی تراج الحق نے چیئرمن نیب کی تقروری کے ترقے کار کو مسترد کر دیا نیب کے چیئرمن کی تقروری میں اپوزیشن لیڈر کا ہاتھ ہوتا ہے اور وزیراعظم کا ہاتھ ہوتا ہے تو پہل یہ کیسے دونوں مل کر جائیں گے جو عصاب کرے جو عادل کرے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نیب پر تاخیری حرب استعمال کرنے کا الزام لگا رہے ہیں نیب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہدہبیا پیپر کے کیس سے واپس ہونے کی جتنا مرضی ڈلینگ ٹیکٹس استعمال کر لے چیئرمن نیب بنانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں کس شخصیت پر متفق ہوں گی یہ بھی جلد سامنے آ جائے گا پی ٹی آئی کی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اسلام آباد کے عالی عدالت ہی اور قانونی اداروں میں عمران خان پر آج کا دن بھاری گزرا ایک طرف الیکشن کمیشن نے توہین عدالت پر ان کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے تو دوسرے جانب ہائی کورٹ کے بڑے بینچ نے الیکشن کمیشن کی کاروائی روکنے کے لیے کپتان کی درخواست بھی مسترد کر دی اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے سابق رینما اکبر ایس بابر کی جانب سے پی ٹی آئی فنڈنگ کے مقدمہ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس پر سمات کی کمیشن نے کپتان کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو ان کے وکیل بابر آوان نے ازشتہ دنوں اپنے موقع کے بیرون ملک ہونے کا جواز پیش کیا پھر الیکشن کمیشن نے عمران خان کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے کمیشن نے ان کے زمانتی مچلکہ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر عمران خان پچیس ستمبر کو پیش نہ ہوئے تو پھر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے کہ عمران خان اگر دیویڈ کیمرون کے خلاف وارنٹ گرفتاری اس ملک کی ایک بڑی آئینی عدالت جاری کرتی تو کیا وہ اپنے عوضے پر برقرار رہتا الیکشن کمیشن سے فارغ ہو کر تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اسلامباد ہائی کورٹ پہنچی وہاں جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں جسٹس موسن کیانی اور جسٹس گل حسن پر مشتمل لارجر میچ نے الیکشن کمیشن کی کاروائی رکوانے کے مقدموں کو سنا بابر اوان نے الیکشن کمیشن کے اختیار محدود ہونے پر دلائل دیئے جسے عدالت نے مسترد کر دیا پہلے نوٹس جاری کرو پھر شوکوز نوٹس جاری کرو ہمیں جو شوکوز نوٹس جاری ہوا وہ سیدھا سیدھا سزا کا ایک پرمانہ سمجھا جا سکتا ہے اور اس میں قانون اور آئین کے اندر لکھی ہوئی وہ گارنٹیز موجود نہیں ہے بابر اوان نے الیکشن کمیشن کے خلاف حق میں امتنائی مانگا تو وہ بھی نہ ملا جسٹس آمیر فاروق نے انہیں بتایا کہ عدالت اس مقدمہ کا الیکشن کے پچی ستمبر والی سماعت سے پہلے ہی فیصلہ کر دے گی پھر ہائی کورٹ نے مقدمہ کی سماعت بی ستمبر تک ملتوی کر دی کورٹ میں چلنے والے ان تمام کیسز پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی رکھ کریں گے کراچی کا جہاں ایم کیو ایم پاکستان کے سربرا ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہاں کی آبادی دو کروڑ پین تیس لاک ہے کے الیکٹرک کے بھی بتیس لاک سارفین ہیں جنہیں اگر چھے سے زرد دیا جائے تو آبادی ایک کروڑ چھانی لاک بنتی ہے انہوں نے میر کراچی وسیم اقتر کو ہدایت کی ہے کہ سیول سوسائٹی اور تعلیم اداروں کے طلبہ کے ساتھ مل کر شہر کی آبادی کا سروے کر آیا جائے مردم شماری میں بالخصوص کراچی اور بالعموم سندھ کے شہری عوام کو کم گنا گیا ہے پہلے صرف دیوار سے لگانے کا عمل ہوتا تھا اس مردم شماری میں انہیں دیوار کے اندر چنوا دیا گیا ہے یہ صرف متحدہ قومی مومنٹ پاکستان یہ اینکی این کا مسئلہ نہیں ہے یہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے میں جارا ہوں جو پختون آئے ان کو گن لو سہی جو سرائی کی آئے ان کو سہی گن لو جو ہماری عوام اس کو گن لو